تو یہ ہے قربانی کا گوش اسٹور کتنے دن کر سکتے ہیں جتنے دن چکچائیں فریج جب تک آپ کی اجازت دیتا ہے البتہ میں ایک چھٹکلا سناتا ہوں وہ ایک آدمی نے اپنا بکرہ دیکھا جنت میں ٹہلتا وہ نظر آرہا ہے بکرہ زبا کیا تھا نا اس نے لیکن اس بکرے کا ایک ٹانگ جو ہے نا وہ نہیں تھی تو اس نے بکرے سے پوچھا بھائی تیری ایک ٹانگ کہا ہے تو اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں رکھی گیا چھے مہینے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا وہ یہاں پہنچے ہی نہیں تو اسٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا اسٹور نہ ہو کہ جو ہے وہ آپ چھے چھے سا ست مہینے گوشت کی ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے کھائیں بھی کھلائیں بھی اللہ تعالیٰ کو کھلانے والے بھی پسند ہیں اور قربانی میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کو حرام کر دیا بقرہ عید کے دنوں میں اسی وجہ سے حرام کر دیا کہ ہم تاکہ قربانی کا گوشت استعمال کر سکیں تو قربانی کا گوشت کھانا بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے اور روایت میں ہے کہ ہر اونٹ سے کچھ نہ کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھا تھا تو اس لئے مبارک گوشت ہے اللہ کی طرف سے زیافت ہے اللہ تو بھائی دال چاول بھی کھلا رہا ہو اپنی طرف نسبت کر کے تو بھی بڑی چیز ہے وہ اللہ ہمیں گوشت کھلا رہا ہے تو یہ وہ گوشت نہیں ہے جو پورے سالم کھاتے ہیں یہ وہ گوشت ہے جو صرف تین دن اللہ اپنی طرف سے ہمیں اپنی طرف نسبت کر کے زیافت کرتے کہ میری طرف سے یہ تمہاری زیافت ہے بڑی مبارک چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ایک اور مسئلہ رہ گیا کہ قصائی کو گوشت کی اجرت گوشت اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے قصائی کو الگ سے اجرت دیں گوشت بیٹھا ہو تو کھانا وانا گوشت پکا کے کھلا سکتے ہیں سب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتا ہے لیکن گوشت جو الگ سے قصائی لوگ سائیڈوں کے نکال لیتے ہیں پٹ کا گوشت الگ کر دی ہے چانپیں ادھر کر دی بہت ہاتھ گھوم رہے ہوتے ہیں بعض قصائیوں کے تو ان کو منع کریں اس عمل سے اور خاص طور پر جو مشترک جانبر ہے حصوں والا اس میں تو یہ عمل اور بھی برا ہے